جشنِ آزادی کی بات کریں جشنِ آزادی کی تیاریاں عروض پر ہیں ہر سور سبز پرچموں کی باہر ہے جبکہ جھنڈیوں بیجز اور دیگر سجاوٹی سامان کی فروخت میں بھی احضافہ ہو گیا مزید جانتے ہیں گنپت روڈ پر موجود ہماری نمائندہ زنیرہ ایڈیا سے زنیرہ بتائے گا صبح کے ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یومِ آزادی بھی قریب ہیں جشنِ آزادی بنانے کو ہر کوئی تیار اور پہلے ہی دس پندہ دن سے ہم لوگ انپت روڈ کا روڈ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں خاصی تعداد میں لوگ آئے ہوتے ہیں اور اس جنی ساڑھے بارہ کا وقت ہے لیکن شہری جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے میں اور یہاں پر بات کے لیے جائے بیجز اور جھنڈے کی سیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ہر گھر پر جو ہے فلیک کم از کم ضرور نظر آتا ہمیں اور بیجز جو ہے اس دن جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں لوگوں نے اس پر ضرور ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بچی موجود ہے تو اس سے بات کر کے دیکھیں ہیں سبح سبح یہاں پر بزار میں آئی ہو کیسا لگ رہے کیا کیا لی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے پینٹ لی ہے اب ہم لیک جا کر جنڈیا لینے ہیں اور جنڈا لینے ہیں اور چوڑیا بھی لینے ہیں کپڑے بن گئے ہیں ہاں جی کپڑے تو اس کے بن گئے اور باقی جو خرید آ رہی ہے اور یہ بھی ہاں پر پہنچ کے سبح سبح کر رہی ہیں اور یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اگر بات کرلے جائے چودہ آگست کے حوالے تو اس دفعہ گہمہ گہمی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور ایون پوری پوری مارکٹس میں جو ہے گرین اور وائٹ کلر کے کپڑے لگے میں بچوں کے لیے پیاری پیاری چوڑیاں بانڈز اور کہاں جا سکتے کہ ایرنگ پر بلکل میچ زفا کیے گئے ہیں تو پچوں کی اور بڑوں کی خاصی تعداد جو ہے اس ٹائم بھی بزاروں میں موجود ہے جو کہ چودہ آگست کو کزن ہے رہا لیاس